اسلام علیکم ویلکم ٹو میرا اور تو ٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بینگل حبیب لیمیٹڈ کی بینگل حبیب کا ایک اور کرنٹ اکاؤنٹ جس کو ہم ڈسکرائب کریں گے کرنٹ اکاؤنٹ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا اکاؤنٹ ہوتا ہے جو آپ خاص طور پر ڈیلی یوزیج کے لیے یا بزنسمن اگر آپ ہیں تو آپ ہیوز کرتے ہیں ڈیلی ٹرانزیکشنز اس میں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سود یا انٹریسٹ نہیں پے کیا جاتا تو بینگل حبیب کا یہ جو اکاؤنٹ ہے اس کا نام ہے کرنٹ پلس اکاؤنٹ تمام بزنس پرسنز اور انڈیویجولز کی جو نیڈز ہیں بینکنگ کی ان کو یہ فلفل کرتا ہے اکاؤنٹ اور اس اکاؤنٹ کے اوپر جو بینیفیرز دیے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو پرسنلائز چیک بک ملے گی بینکرز چیک کی سہولت موجود ہے اس کے علاوہ آپ کو پے پاک کا ڈیبٹ کارڈ ملے گا بائی ڈیفالٹ آپ کو فری ای سٹیٹمنٹ کی سہولت ملے گی فری الحبیب موبائل کی جو نیٹ بینکنگ ہے اس کی فیسلیٹی بھی ملے گی ایس ایم ایس الیٹ فیسلیٹی بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ آن لائن بینکنگ بھی موجود ہے اور یہ تمام سرویسز آپ کو فری تب ملیں گی جب آپ کے اکاؤنٹ میں پچیز زار روپے تک کا بیلنس جو ہے وہ منتھلی ایوریج کے طور پر رہے گا یعنی آپ یہ سمجھیں کہ پچیز زار روپے سے آپ نے اکاؤنٹ کھلوانا ہے اور آپ نے پچیز زار روپے مینٹین رکھنے ہیں اور اس میں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ اگر آپ پے پاک کا ڈیبٹ کارڈ نہیں لینا چاہتے تو آپ آپ آپشن ہے کہ آپ ویزا یا یونین پے کا کارڈ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ پے پاک کا جو کارڈ ہوتا ہے وہ صرف پالیسان میں بھر کرتا ہے جبکہ یونین پے کا اور ویزا کا جو کارڈ ہے وہ آن لائن ایکسپٹیبل ہے ورلڈ وائٹ دوستوں یہ اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے جو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں اگر آپ انڈیویجول ہیں تو آپ کو صرف اپنا آئیڈی کارڈ شو کرنا ہوتا ہے اور اپنے کئی جو آپ جوب وغیرہ کر رہے ہیں اس کا جوب کارڈ یا جوب لیٹر یا سیلری سیلیب جو آپ کی ہے وہ آپ نے شو کرنی ہے یا آپ اپنا کوئی بھی پروف آف انکم جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں آپ کا آکاؤنٹ بہ آسانی کھول دیا جائے گا اور اگر آپ کوئی بزنسمن ہے تو اس کے لیے پھر یہ کہ اپنے شراختی کارڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے بزنس کی ڈیٹیلز بھی دینی ہے اس کا کوئی ڈاکومنٹری پروف ہونا چاہیے روبر سٹیمپ ہونی چاہیے سگنیچر ہونے چاہیے آپ کی اینٹین کی انفرمیشن ہونی چاہیے اور اگر آپ کسی ٹریڈ باڈی کے ممبر ہیں تو اس کا اس کی اگر آپ نے ممبرشپ لی بھی ہے تو اس کا سیٹیفیکٹ آپ نے شو کرنا ہوگا اور اکاؤنٹ اوپن کرانے کے لیے آپ اپنی ریکویس دیں گے اپنے لیٹر ہیٹ کے اوپر تو اس طرح آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں ریفائیڈ ہوں روبر سٹیمپ چاہیے پارٹنرشپ کی اس کے لابہ لیٹر ہیٹ کے اوپر اوپننگ ریکویس دینی ہے آپ نے جتنے بھی پارٹنرز ہیں ان سب کی طرف سے سگنیچر چاہیے اور آپریٹنگ انسٹرکشن بھی چاہیے کہ کون کون سے پارٹنر اس کو یوز کریں گے کیونکہ بعض دفعہ کوئی سائلنٹ پارٹنر بھی ہوتا ہے اس کے لابہ پارٹنرشپ ڈیٹ بھی چاہیے ہوگی جو کہ ویریفائیڈ ہو اور جو بھی کمپنیاں فرم ہے اگر وہ آپ کی ریجسٹرڈ ہے تو اس کی ریجسٹریشن کا پروو بھی شو کرنا ہوگا کہ کمپنی کون سے ادھار ہے یا ٹریڈ بارڈی سے ریجسٹرڈ ہے اس کا ثبوت بھی دینا ہوگا اور اس کے علاوہ جو انٹین ہے آپ کا وہ بھی آپ نے شو کرنا ہے کمپنی کا جو کہ ٹیسٹڈ ہوگا نوٹری پبلک سے اس کے علاوہ اگر کوئی کمپنی ہے جو ایک آنٹ اوپن کروانا چاہیے تو اس کے لئے بھی تقریبا یہی سیم ڈاکومنٹ چاہیے لیکن جو مزید چیزیں اس میں چاہیے ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ کمپنی کا جو سیکیٹری ہے اس کی طرف سے ایک سیٹیفیکٹ آف انکورپریشن چاہیے ہوگا کمپنی کے بورڈ ڈائریکٹرز ہیں ان کی طرف سے ایک ریزولوشن چاہیے ہوگی یعنی ایک ویلنگنیس شو کرنی ہوگی کمپنی کا جو میمورینڈم اور آرٹیکل آف اسوسییشن ہے وہ شو کرنا ہوگا جو اٹیسٹڈ ہونا چاہیے ایسی سی پی سے اس کا فرسٹ پیج اور لاسٹ پیج اس کے علاوہ کمپنی میں جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں ان کے ناموں کی لسٹ چاہیے ہوگی اور ان تمام ڈائریکٹرز کی آئی ڈی کارٹ چاہیے کوپی بھی چاہیے ہوگی جو کہ اٹیسٹڈ ہونی چاہیے انٹین سیٹیفیکٹ چاہیے ہوگا اٹیسٹڈ اس کے علاوہ اور اگر کمپنی میں کوئی ایسے شیئر ہولڈرز ہیں جن کا 10% سے زیادہ کا شیئر ہے تو ان کے بھی ڈی کارٹی کوپی چاہیے ہوگی اور اس کے علاوہ ایک فارم اے چاہیے ہوگا یہ فارم اے جو ہے یہ آپ کو بینک سے ہی ملے گا اس میں ڈیٹیلز ہوں گی شیئر ہولڈرز کی اس کے علاوہ کمپنی جو ٹیکس دے رہی ہے اس کی ڈیٹیلز بھی دینی ہوگی سیلف سیٹیفیکیشن آپ نے شو کرنی ہوگی اور تمام جو داکومنٹس ہیں ان کو اٹیس کرانا ہوگا کمپنی کے سیکیٹری کی طرف سے یا ڈائیکٹر یا سی او کی جانب سے اور آرٹیکل اور میمبرینڈم آف اسوسییشن جو ہے فارم اے فارم ٹونٹی نائن وغیرہ یہ تمام اٹیسٹڈ ہونے چاہیے ایسی سی پی سے کمپنیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کمپنیز کو یہ اکاؤنٹ اوپن کرانے میں کافی زیادہ ڈاکومنٹیشن درکار ہے جبکہ اگر آپ پارٹنرشپ یا انڈیویجول یا سول پروپائیڈرشپ کے حوالے سے اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو زیادہ ڈاکومنٹیشن نہیں کرنی ہوگی تھوڑا سا یہ اکاؤنٹ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے کمپلیکیٹڈ ضرور ہے لیکن اس پہ جو سہولیات دی جاری ہیں بہت اچھی ہیں اور بینگل حبیب کا مارگٹ میں ایک نام ہے تو ان کا جو یہ کرنٹ پلس اکاؤنٹ ہے یہ کافی زیادہ مقبول ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ان کی جو سرویس ہے وہ فاسٹ ہے اور کسٹمر ہینڈلنگ بھی یہ بہت اچھی کرتے ہیں تو دوستو آپ بھی بینگل حبیب کے کرنٹ پلس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں اور اپنی بزنس ٹرانزیکشنز کو یا اپنی جو ڈیلی روٹنگی ٹرانزیکشنز ہیں ان کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ایک انٹروڈیکشن بینگل حبیب کے کرنٹ پلس اکاؤنٹ کے بارے میں آئی ہوپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ